بسم اللہ الرحمن الرحیم جشنِ ازادی ہم بناتے ہیں جنڈے ہمارے ہم ان کو لیراتے ہیں میری نغمیں پڑتے ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں کیا ہمیں بتا ہے کہ یہ آزادی ہم نے کیسے حاصل کی کس طرح یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہمیں معلوم ہے کس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی جانیں قربان کی لاکھوں لوگ جب انڈیا اور پاکستان بن رہے تھے ہم کتنی خوشی بنا رہے ہیں آج جشنِ ازادی ہے لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی میں انگریزوں نے اکاون ہزار لوگوں کو پانسیاں دیں ستائیس ہزار کے قریب علماء کرام تھے ہمارے دین کے پلرز تھے جن کو پانسیاں دیں ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر ستاسی ہزار انگریز جو پریٹش سولجرز تھے جو انڈین تھے وہ ہلاک ہوئے تو وہاں انگریز جب انگریز کا اتنا سپائی یہاں پر ہلاک ہوتا ہے تو پھر بتائیں کہ وہاں پر اس سرزمین پر انگریز نے کتنا خون بہایا ہوگا کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی یادیں مٹاتے مٹاتے انگریز نے شیر انڈیا سے ختم کر دیئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو انگریز دین کے راستے ہمارے بند کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہماری مسجدیں بند ہوتی ہیں آج ہمارے یونیورسٹیاں بند ہوتی ہیں تو انگریز بند کر دیتا ہے مدرسے بھی اٹھارہ سو سڑھ سڑھ یا آٹھ سٹھ کے آس پاس دیوبند کے مقام پر ایک مدرسے کی بنیاد پڑتی ہے اور وہاں سے یہ ایک شمع روشن ہوتی ہے اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہماری تاریخ خاموش رہتی ہے کیا ہوا اس دوران انگریز کیا کرتا رہا یہاں سے کیا لوٹ مار کر کے یہاں سے لے گیا یہاں سے اور اس کے بعد دیکھیں کہ انیس سو تیس میں صرف ہمیں نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھ اور اس خواب کی تعبیر قائد عظم محمد علی جناہ نے کی اور اس نے انیس سو چالیس میں تیس مارچ کے دن لوگوں کو جمع کیا اور ان کو ایک منزل مقصود اور قائد علامہ اقبال کے خواب کے بارے میں ان کو بتایا کا اصول کیسے ممکن ہے سات سال گزرتے ہیں یہی چودہ انگست جس کو آجام بنا رہے ہیں اسی چودہ انگست کے دن انیس سو سنتالیس کو ایک ملک وجود میں آتا ہے جس کا نام پاکستان ہے اب پاکستان تو بن جاتا ہے لیکن اس بن جانے کے دوران بھی تنے لاکھوں لوگ جس میں جنہوں نے اپنی جانے دی وہ لوگ جو انڈیا سے پاکستان آئی یا انہوں نے یہاں سے پاکستان سے انڈیا کی طرف گئے ادھر سے تو وہاں جا رہے تھے لیکن وہاں سے جو آ رہے تھے وہ خالی آ رہے تھے بالکل چوبے نہیں تھا جہاں ٹرینیں آ رہی تھیں وہ راستے میں ہی کٹ رہی تھیں جو جس طرف سے بھی آ رہا تھا وہ لٹا ہوا آ رہا تھا اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس وہ پکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گوگل پہ سرچ کریں دیکھیں کس طرح ہزاروں کی دادات میں لوگ ٹریلوے سٹیشنوں پر پڑے ہوئے ہیں ہم تو آج ایک جنڈا لہرا کر اس ملک کی محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن کیا ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ 1947 سے جو پاکستان ہم نے حاصل کی آج 73 سال کا ہو چکا ہے کیا آج وہ 73 سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پائے ہم ہر سال 14 اگست کا دن کیوں مناتے ہیں اس دن ہم کیوں جو ہے اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا ہم کس بات پہ فخر کرتے ہیں 14 اگست کا دن جب ہم مناتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنی کوپی پہ لکھا کرتا تھا کہ پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے تیسرا بڑا ملک ہے آج پاکستان میں ہر دن یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ جی امریکہ سے گندم پاکستان پہنچ گئی ہے روس سے گندم پاکستان پہنچ رہی ہے کیا بات ہے ہم اتنے پیچھے کیوں چلے گئے ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئیں آج ہماری ترجیحات میں وہ نہیں ہے جو یورپ کے پاس ہے ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں کہ چائنہ دنیا میں اس وقت بہت زبردست ترقی کر رہا ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت چائنہ اگر پہاڑوں میں سراخ کر رہا ہے سمندر کے اوپر سے پل بنا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک سڑک بنا رہا ہے سمندر کے اوپر سے بنائی وہ کیوں بنا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق شدہ یہ بات ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پیسہ جو ریسرچ کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ چائنہ کر رہا ہے جو سٹوڈنٹس اسٹریلیا میں سب سے زیادہ بیرون ملک سے اگر کسی ملک کے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ چائنہ کے آ رہے ہیں عالی تعلیم ہائر ایڈوکیشن میں چائنہ اس وقت بہت بڑی انویسمنٹ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ وقت اس کا ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں سکول بن کرو یونیورسٹیاں بن کرو ان کا کیا فائدہ لوگوں نے بہت مشکل حالات میں بھی اپنی ایڈوکیشن کو قائم دائم رکھے سسٹمز ہم نے بن کر اپنی جنریشن کو بیسوں سال پیچھے رہ گئے میں ایک چیز چھوٹی سی مثال سے اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک چھوٹا سا ملک ہے نارویہ ایک ٹینڈے جیسا ملک سمجھ دیا پاکستان کے مقابلہ پاکستان کے چپے چپے پر ٹیلی نور کا بوسٹر لگا ہوا ہے یہ کسی بھی ملک کی تعلیمی ترقی کا بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے چود انگست ہماری ازادی کا دن ہے ہمیں اپنی منزل مقصود کا ضرور جائزہ لینا چاہیے بحثیت قوم ہمیں کھڑا ہونے کے لیے وہ گائیڈ لائن ہمیں چاہیے بھی اور اس پر چلنے کی ضرورت بھی ہے ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت بھی ہے سلاودین ایوبی ہے ٹیپو سلطان ہے لیکن ہماری تاریخ ہم نے تاریخ کو پیچھے چھوڑ آگے دوڑ والی پولیسی رکھی اس کی وجہ سے آج تاریخ میں تو ہمیں یاد رکھے 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 نہ رکھے لیکن ہم دنیا میں اس وقت خالی ہیں مفلوج ہیں ہم بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں پاکستانی ایک شخص اولمپک میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ گولڈ میڈل کا مقابلہ لڑتا ہے کیا وہ شخص جس طرح وہ کھیتوں میں نیزہ بازی کر رہا تھا کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا مجھے تو اس کی اس کو دیکھ کے بھی مجھے رونا آیا میرے آنسوں نکلے میری آنکھوں سے کہ انڈیا کا جو گولڈ میڈلسٹ ہے وہ جرمنی سے کوچ جو آتا ہے اس پر کروڑوں روپے خرچ کر کے انہوں نے اس کو تربیت دی ہمارا جو مقابلہ کرنے والا ہے وہ کیا تھا کھیتوں میں اس نے نیزہ مار پھینک پھینک کے وہاں پہنچ گیا اور صرف سینٹی میٹرز کے فرق سے وہ پیچھے رہ گئے تو ویڈلین پاکستان ہم بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں صرف ہمیں گائیڈ لائن چاہیے ہمیں راستہ چاہیے آگے ہم بہت کچھ کرنے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو کسی سے پیچھے آپ کو کسی سے پیچھے آپ کو کسی سے پیچھے